ملک دیوالیا تقریباً پریکٹیکلی ہو چکے بدنیتی میں مبنی بنایا گیا ہو آئینی اور قانونی حق ہے ہم اس کو استعمال کریں گے آج پاکستان کی صورتحال یہ ہے آدھی آبادی آپ کی سطح غربت کے لکیر سے نیچے چلی گی اس حوالے سے کہ ہم لوگ انڈیپیننٹ نہیں تھے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مس انٹرپیٹ کیا گیا اور ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جس طرح کی حرکتیں یہ کرنے لگے ہیں آج پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ورڈ بینکی ریپورٹ کے مطابق آدھی آبادی آپ کی سطح غربت کے لکیر سے نیچے چلی گی ہے اور سالانہ ڈیڑھ کروڑ افراد سطح غربت کے لکیر سے نیچے جا رہے ہیں یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور یہ سلسل اگر جاری رہتا ہے یہ آئی پی پیز کے معاہدے جاری رہتے ہیں تو اس سے ملک دیوالیا تقریباً پریکٹیکلی ہو چکا ہے اس سے زیادہ ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی وقت ہے یہ ہوش کے نہ کھن لیں اسٹیبلشمنٹ ان کٹ پتلیوں سے پیچھے اٹے وہ اپنے آئینی رول پہ آ جائے اور ان کٹ پتلیوں کو گھر بھیجیں اور جو کچھ جو حقیقی نمائندے ہیں ان کو انان اقتدار دیا جائے اس لیے کہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے بے شک پارلیمنٹ کو سپریم اس لیے کہا جاتا ہے یہ آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ آئین اور قانون بناتے ہیں تو دیکھیں لیکن قانون کی تشریح اور اس کے ساتھ کوئی قانون آئین کی خلاف ورزی میں بنا ہے یا نہیں بنا یہ پاور سپریم کورٹ کے پاس ہے اس لیے اس لحاظ سے تو پھر سپریم کورٹ ہو گئی کوئی بھی سپریم ادارہ نہیں ہوتا ہر ادارہ اپنے اپنے حدود میں انڈر دی کانسٹیوشن کام کرتا ہے جب کوئی قانون بدنیتی میں مبنی بنایا گیا ہو یا لیک آف بون آف آئیڈی ہو جس میں نیک نیتی ظاہر نہ ہو رہی ہو جس میں بیک ڈیٹڈ بنایا گیا ہو اس کو سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو سٹیسائیڈ کر سکتی ہے مروت صاحب کا معاملہ لوٹیفکیشن ہو چکا ہے اور اس کے اوپر چونکہ پارٹی کا انٹرنل ایشو ہے ہم زیادہ بات نہیں کرتے مگر وہ ویڈ دی اپروول آف خان صاحب ہوا ہے اور ایڈیشنل سیکرٹی جنرل صاحب نے لوٹیفائی کر دیا ہے اب باقی اس سے زیادہ میرا خواہلہ انٹرنل ایشو ہے ہم بات نہیں کرنا چاہتے دوسری جو بات ہے آپ کی کہ کل ہم جب وہاں گئے ہیں تو ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے بھی وہاں کی جو منیجمنٹ تھی انہوں نے بھی بتایا اور شہریہ ریاض صاحب کو بھی کنسرن لوگوں نے بتایا جو میرے ساتھ فارم وٹی فائیو کے ایمنے تھے وہ میرے ساتھ گئے تھے ہمارا جو باقی ڈیلیگیشنز گئی تھی تو کوئی چالیس پچاس پولیس والے آئے کو ہمیں گرفتار کرنے کے لیے تو وہ ہم سٹیج میں بیٹھے رہے اس کے بعد مجھے تقریر کا موقع ملا تو میں نے کہا خیر ایف آئیں چھوڑ دو پھر مجھے آکر کے بقیدہ آکر بتایا گیا جب میری تقریر ختم ہوئی تو میں نے ان کو پھر اس وقت یہ شیر پڑھ کے بتا دیا تھا کہ تم اپنے تیر آزماؤ ہم اپنا کام جاری رکھیں گے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ ہم نے اپنے حساب سے جو کچھ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے ہم اس کو استعمال کریں گے یہ پولیس کی طرف سے دھمکی تھی وہاں کی ایڈمنسٹیشن کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم گرتار کرنے آئیں اس کے بعد ہمارے ساتھ کوئی ڈیر دو سو کارکنان تھے اور ہماری گاڑی بہت دور تھی اور ہم لوگ موٹسیکلوں پہ پھر اپنی گاڑی تک پہنچے اور اس کے بعد ہم گاڑی سے نکل کے اپنے گھر چلے گئے لیکن ہم نے جماعت سامی کے دھرنے میں شرکت کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے یہ عوامی حق ہے ہر ایک کا اور یہ بنیادی انسانی حقوق میں آتا ہے اس لئے کسی قسم کا کوئی ابحام نہیں ہے